قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہم کربلا کے بار پر محترم مزرگوں اور دوستوں آج میں اور آپ سجدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ان کی محبت میں مکی مسجد میں ہم جمع ہیں اور کچھ لالگی ان کے پیار کی اور محبت کی باتیں ساتھ ساتھ کرنی ہے آپ کی بچپن کا زمانہ ہے امامِ آلی مقام امامِ حسن اور حسین کے بچپن کا زمانہ ہے تو ان دونوں شہدادوں نے گھر میں بچے ہوتے ہیں کھیرتے ہیں لکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو وہ شہدادے انہوں نے گھر میں تختیاں لکھی اور لکھتا نانے جان کی خدمت میں حادل ہوئے دونوں آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ میں نے اچھا لکھا ہے خوشکت میں نے لکھا ہے امام حسن فرمانے لگے میں نے اچھا لکھا ہے حسین فرمانے لگے میں نے خوشکت لکھا ہے فیصلہ لے کر نانا جان کی آبھے ہو جہاں صلی اللہ تعالیہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے اگر کی نانا جان یہ درہ فیصلہ فرما دے فیصلہ فرما دے کہ کس نے خوشکت لکھا ہے کس نے اچھا لکھا ہے قربان جائیں آقا ہے وہ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ میں کس کا دل تھوکھا ہوں کس کا کہوں کہ کس نے اچھا لکھا ہے کس نے اچھا نہیں لکھا فرمایا جاؤ اپنے بابا کی طرف جاؤ وہ گئے حضرت علی مولا ایک آئدان جن کو آقا ہے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے غم خدیر کے موقع پر اور آپ کا ہاتھ پکڑا اور لانو پکڑ کر اونچہ کیا اور فرمایا من کنت مولا ہوں وہو علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے فرمایا جاؤ اپنے بابا کے پاس فیصلہ کراؤ بابا نے بولا جب بابا کے پاس گئے شہزادے تختیاں لے کر تو بابا نے بولا جاؤ اپنی امہ جان کے پاس جاؤ سیدہ تن عصا سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس لے کر شہزادے تختیاں لے کر گئے امی جان ہم نے تختیاں لگی ہے آپ درہ فیصلہ فرما دیں ہم پہلے نانا جان کی خدمت میں حاضروں میں فیصلے کے لیے انہوں نے اپنے جان کے پاس بیجا اپنے جان انہیں آپ کے پاس بیجا امہ جان انہوں درہ فیصلہ فرما دیں کہ تختیاں کس نے خوشکت لگی ہیں کس کا خط اچھا ہے کس کی تختی اچھی ہے تو امہ جان وہ سیدہ بن لیسا فاطمت الزہرہ چندت کی عورتوں کی سندار وہ فرمارے لگیں شہدادو میرے پاس سات موتی ہیں میں یہ اوپر پھینکتی ہوں جس کی تختی پر چار گر گئے اس کا خط اچھا ہو جاتا تو سیدہ بن لیسا جب وہ سات موتی اوپر پھینکے تین موتی شہداد امام حسن کی تختی پر آ کر گرے اور تین موتی جو ہے وہ شہداد امام حسین علیہ السلام کی تختی پر آ کر گرے ایک موتی جو ہے اوپر لٹکا رہا رب کائلات نے جبریل کو حکم دیا جبریل جاؤ جاؤ اس موتی کے دو ٹکڑے کر دو اور ایک ٹکڑا حسن کی تختی پر رکھ دو ایک ٹکڑا حسین کی تختی پر رکھ دو نہ میرے حسین کا دل دکھے نہ میرے حسن کا دل دکھے اور میرے دوستوں اور حضروں کو جن کا دل قبوی نہیں دکھاتا اور ان شہدادوں کو کربو بلاب شہید کر دیا گیا اور کچھ بدبخت لوگ ان کو آج جنتی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یزید کو بدبخت ہیں وہ لوگ جن کے یہ حقیدیں ہیں جنہوں نے ان شہدادوں کو عذیتیں ان کو تکلیفیں بچائیں ان کا یہ کیا حشر ہوگا وہ تو تو ان کا کیا علم ہوگا ان شہدادوں کو تو میرے دوستوں اور حضروں کو یہ تو جنن کے شہدادے ہیں کیا ہے جنن کے شہدادے ہیں کیا شان ہے ان کی کیا بات ہے رضا چمنستانِ کرنگ کی جس میں زہرہ ہے کلی اور حسنین ہے پھول کیا بات ہے رضا چمنستانِ زہرہ کی جس میں زہرہ ہے کلی اور حسنین ہے پھول ایک بٹھپا یہ دوستانی یہی دوستانی امام حسن اور امام حسین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پر سوا ہے کیا ہے کندوں پر سوا ہے کیا خون سواری ملی ہے ان شہدادوں کو جب کندوں پر سواری کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدادوں کو اپنے کندوں پر اٹھایا ہوا وہ جا رہے ہیں سامنے سے سیدنا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لاتے ہیں وہ کون ہیں سیدنا عمر فروق بائیس ہزار مربع مل کے فاتح سیدنا عمر فروق اللہ تعالی عنہ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے شہدادوں کتنی اچھی سواری مل گی گیا تم کو فرماتے ہیں کہ اے شہدادوں امام حسن حسین آپ کو کتنی اچھی سواری مل گی ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی عنہ پتہ آپ کیا فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا عمر اگر آپ نے مجھے خوش کرنا ہے تو یہ نہ کہو کہ سواری کتنی اچھی مل گی ہے یہ کہو کہ سوار کتنے اچھے مل گئے ہیں یہ سوار کتنے اچھے ہیں کتنی شان والے ہیں یہ شہدادے جنت کے شہدادے ہیں ان کی والدہ جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور یہ شہدادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور یہ شان ہے ان شہدادوں کی اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت ہوں گا جناب بھائی اپنگفور صاحب کو وہ تشریف لاتے ہیں اور آقا ایدو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان شہدادوں کا ذکر کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ انسان نعرہ حیدری ہی آئی ہی آئی ہی آئی ہی آئی